سپیکر صاحب میں سمجھتی ہوں بہت طویل اور اہم تقاریر ہوئی ہیں تو میری کوشش رہے گی کہ کسی نہ کسی اختصار سے میں بات کروں لیکن یہ اہم ہے اور ضروری بھی ہے کہ اس ایوان کے تبسط سے یاد دلائے جائے کہ آج بھی جو باہر ہوا ہے اس کے حوالے سے جو معزز بینچ ہے اور جناب اچیف جسٹس ہیں ان کو نظر آرہا ہے کیا باہر کہ لوگ پھلانگ رہے ہیں دیواریں ان کو یہ نہیں نظر آیا جب جناہ ہاؤس کیوں نہیں نظر آیا ان کو جب جناہ ہاؤس ہوا نظر آتش جب اہم تنصیبات لوگوں کے گھر منڈیاں ایدی ایمبیلنسز سے اتار اتار کے لوگوں کو نظر آتش کیا آپ مجھے پوری ایمبیلنسز کو نظر آتش کیا آپ مجھے بتائیں ان کو نظر کیوں نہیں آیا تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ جی انہوں نے ہاں ہمارے یہ یہ ستون ہیں ستون کی بات ہو گئی لیگل بات ہو گئی بات اب رہ گئی ہے کس کی سپیکر صاحب بات رہ گئی ہے اب کسی کریڈیبلیٹی کی اب کریڈیبلیٹی ہوگی تو معاملہ کہیں پہنچ سکتا ہے اب جب کریڈیبلیٹی ختم ہوگی ہے ساروی وجوہات یہاں بیان کر دی گئی ہیں کریڈیبلیٹی کیوں ختم ہوئی آپ سے میں نے کل پریس کانفرنس کی دی سپیکر صاحب تو میں نے سارے پریس کور سے کہا آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی تو سارے ہس پڑے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ جب چیف جسٹس کے ریمارکس کہیں ریپیٹ ہوتے ہیں تو وہ مزاق کا سبب بنتے ہیں وہ حسی مزاق لوگوں کی کچھیاں کرنے کے لیے کا سبب بنتے ہیں یہ عزت اور وقار رہ گیا ہے سپریم کورٹ کا ہمارے اور یہ عزت اور وقار رہ گیا ہے ہمارے اداروں کا ان کو یہ نہیں نظر آیا کہ امران نیازی نے اب اپنا آخری کارٹ کھیلنے کے لیے سرونگ آمی چیف کو بھی نشانے پر رکھا انہوں نے جمہوریت کو زیرو کیا باقی جو ہمیں ہدایت کرتے ہیں چیف جسٹس کے بات کریں تو وہ تو صرف آمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو جمہوری اور سیاسی قوتوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں آج ہدایت کی ہے چیف جسٹس صاحب نے اور تین ویمبر بنچ نے کے مذاکرات پھر سے شروع ہو تو سپیکر صاحب کون مذاکرات کرے گا کیوں آمی چیف اتر کے اس کو اکنالج کریں گے ان کی کیا حیثیت ہے یا تو وہ گود لینا وہ چاہتے ہیں صاف بات کریں نا وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو گود لے لے یا وہ گود لے لے یا ان کو گالی گلوچ کا نشانہ بنائیں جو پاکستان کی ہر تاریخ میں بدترین دنوں میں یہ نہیں ہوا ہاں آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ابھی آپ سپیکر ہیں آپ کی نیوٹرالیٹی ہے لیکن آپ کو مجھ سے بہتر یاد ہوگا کہ شہید ظلفکالی بھٹو بھٹو کا عدالتی قتل ہوا اس کے بعد کہیں اس طرح ملک میں تماشے کیے پیپلز پارٹی نے سندھ میں گنشپ ہیلیکاپٹرز چلے تھے لوگ لکے ہوتے تھے لائن سے جرنلس تنظیموں کی پوری کی پوری جرنلس جو بھی آواز اٹھاتا تھا ان کی فلوگنگ ہوتی تھی آپ مجھے بتائیں کسی نے یہ کیا ہے محترمہ شہید کی شہادت ہوئی تو کیا کیا نوڈیروں میں نوڈیروں پورا کراچی سے لے کے خیبر تک آگے جل رہی تھی لوگ سراپر احتجاج سے سیخ پا ہوئے تھے اور اس وقت چاہتے تو انتشار نہیں ہوتا لیکن ہم تحریک انتشار تو نہیں ہیں ان کا نام تحریک انصاف اب نہیں ہے تحریک انتشاری ہے تو ہم نے کیا کیا زرداری صاحب نے جیسے ہی تتفین ہوئی محترمہ شہید کی پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کھپے بند کرو یہ گھراؤ جلاو بند کرو اپنے غصے کا اظہار ہمارے دل میں غصہ نہیں ہے آپ کا خیال ہے فیملی کے دل میں غصہ نہیں ہے پورے پاکستان کے دل میں غصہ تھا پوری دنیا ناراض تھی پوری دنیا سوال پوچھ رہی تھی لیکن پاکستان کو جلنے سے بچایا گیا تو یہ چیف جسٹس صاحب کو یہ نہیں نظر آتا کہ جن سلاڈلے کو وہ ویلکم کر رہے ہیں اور جن کو گوڈ لک وش کر رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے ملک میں اور وہ کس پلاننگ اور منصوبہ بندی اور تربیت کے تحت اپنے مسلح جتھوں کو باہر بھیج رہا ہے یہ مسلح جتھے تھے یہ کوئی آرڈنری لوگ نہیں تھے آج تو ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے ان کے اپنے چینلوں پہ چل رہا ہے جو ان کو فیور کرتے ہیں سپیکر صاحب یہ چل رہا ہے کہ ہمیں پیسے دیے گئے پی ٹی آئی لیڈران نے ہمیں پیسے دے دے کر ان جتھوں میں لگایا ہے کچھ افغان شہری بھی اس میں ملابس ہیں وہ مافیا مانگ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ نہیں کرنا چاہتے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کس حدوں تک ہمیں لے جائے جائے گا تو یہ ہر حد پار کر چکے ہیں اور ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاتھ جوڑ کے مذاکرات کریں کیونکہ دیکھئے آپ اگین مجھ سے بہتر جانتے ہیں سارا ہاؤس دیکھ رہا ہے کہ پوری ساری تنظیموں نے حکومت کی اہل کاروں نے ٹیم بنائی اور وہ جا کے انہوں نے بات چیت کی خندہ پشانی سے سب بیٹھے رہے اگلے دن عمران نیازی کیا کہتا ہے کوئی بات چیت نہیں ہوگی انہوں وہ روز اپنا شفٹ کرتے رہتے ہیں اپنا میار بات چیت کا میار روز شفٹ کرتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے بہت دفعہ کیا ہے تو میرا نیخیال تھا ان کا انٹینشن کوئی بات کرنے کا تھا نہ فرنکلی الیکشن ان کا ایک بات کرتے ہیں لیکن اصل میں تو اپنے کیسز کا این اور وہ مانگنے آئے ہیں بات چیت تو اسی پہ ہے اسی کا ڈر ہے کہ کہیں دو دن گزارنے نہ پڑے لیکجری عدالت کے مذبان بی آئی پی گیس تھے کوئی اور ان کو یہ برا لگا کہ جی بہت لوگوں نے کس طرح اٹھایا گیا کس طرح اٹھایا گیا وہ ریزسٹ کرتے رہے وہ ریزسٹ کرتے رہے پولیس کو ایک تین ہفتے اس سے پہلے کیا ہوا تھا گاڑیاں جلا دی تھی پولیس کے ڈنڈا بردار کھڑے ہو گئے تھے ہیومن شیلز کو استعمال کیا گیا تھا زمان پاک کو ہیومن شیلز دیوار تجھ سے دیوار لگا کے وارڈ تو وارڈ ہیومن شیلز بن گئی تھی ان ہیومن شیلز کو استعمال کر کے آپ نے ریزسٹ کیا رہے تو رینجرز جائیں گے نا آپ کو اٹھانے ساٹھ ارب کے کیس میں آپ ٹیکہ لگا گئے ہیں ملک کو وہ بھی آپ کے آپ کے جو آپ کی کیا کہیں کل مدرز دے تھا نا تو مدرز دے کا رویہ تھا ماشاءاللہ سے چیف جسٹس کارج جتنی شفقت یہ صرف ماں کرتی ہے باپ بھی نہیں کرتا جی مدرز دے پر بلکل انہوں نے وہ شفقت دکھائی کہ جو صرف ماں کرتی ہے کہ جی بیٹے کو مرسیڈیز میں لے کے آؤ بیٹے کو مرسیڈیز ایسی ال میں لے کے آؤ اور پھر ہمارے انٹرنس سے لے کے جاؤ پھر وہاں ایسے جسے کہتے ہیں نا ٹینیجرز کو سلیپ آور علاو کر دو یعنی وہ بھارات کو پارٹی کریں ان کے دست دوست آئیں فیملی میمبرز آئیں احباب آئیں گپ شپ لگے زبردست سلمبہ پارٹی بالکل اور زبردست پھر ناشتے اور کھانے سرب ہو وہاں پہ کوئی کمی نہ رہ جائے لادلے کے لیے یہ سب دیکھئے بات لپیٹ بھی گئی ہے خود ہی انہوں نے اپنے ایکشن سے اپنی کریڈیبلیٹی اپنی ساکھ میں اتنا بڑا کالا داغ لگایا ہے کہ میں افسوس سے کہہ سکتی ہوں کہ اب عدل و انصاف کی کوئی ابھی کسی کو تبقہ نہیں ہے اب یہ ون سائیڈیٹ سیچویشن چل رہی ہے بجائے اس کے کہ ان سے کہیں پوچھیں سوال پوچھیں کہ کس طرح یہ یہ اتنی جلاو گھیراو اور بلوے ہو رہے ہیں ملک میں نہیں وہ نہیں پوچھا انہوں نے انہوں نے کہا بیٹا تم اس کو کنڈیم کر دو اس کی مضمت کر دو ان سے وہ تک نہیں وہاں انہوں نے معصومیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس فون نہیں ہے تو فون کون کر رہا تھا جی وہ وہ مسرد بی بی کو کون فون کر رہا تھا کہ جی جا کے آزم سواتی سے کہیں جج سے بات کر لیں سیٹنگ کر لیں سیٹنگ کون کروارہ تھا اور کس فون سے کر رہا تھا تو انہوں نے معصومیت کے اضان میں مجھے تو کچھ نہیں پتا ملک میں کیا ہو رہا ہے جیسے انہوں نے لکھ پڑ کے تربیہ دے کے اسائن نہیں کیا تھا سیکٹر بائی سیکٹر کہ کس نے کیا کرنا ہے کس نے مہینہ پہلے یہ سیٹنگ ہوئی بھی تھی کس نے کیا کرنا ہے میری گرفتاری کے جس دن میں گرفتار ہوا یہ تیہ ہو چکا تھا تو کہتے ہیں معصومیت سے مجھے تو کچھ پتا نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں مضمت کرنی کہتے ہیں جی باہر آکے کوٹ روم میں الٹا کہتے ہیں کہ میں اریسٹ ہوا تو پھر سے یہ ہوگا اس کا سواموٹو نوٹس کیوں نہیں لیا علا دالت نے کہ انہوں نے اوپن لی اطراف کیا ہے کہ میں ملک کے لیے گھراؤ جلاو کروا رہا ہوں میں تین تین عرب کا اس وقت نقصان پہنچا رہا ہوں اور صاف واضح باٹم لائن کیا ہے سپیکر صاحب باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان بند کرو پاکستان جلاو میں نہیں تو پاکستان نہیں ان کا پیغام تھا اور انہوں نے یہ ٹرنڈ چلائی ہیں انہوں نے یہ ٹرنڈیں چلائی ہیں کہ اے امران خان نہیں تو پاکستان نہیں بند کرو جلا ڈالو اور ہم سب کا کیا میسج ہوتا ہے کہ پاکستان نہیں تو ہم نہیں بھئیہ ہماری شناخ پاکستان سے ہے یہ کہتے ہیں اور پاکستان کھپے ازرداری صاحب نے کہا تھا اس وقت پاکستان کھپے یہ مطلب ہوتا ہے یہ سیاسی تنظیمیں کرتی ہیں جن کو آپ بار بار تمبی کرتے ہیں کوٹ میں جن کو آپ سننا نہیں چاہتے اس لادلے کے برعکس کیونکہ لادلہ کھڑا ہے ان کی شکل سے نور برس رہا ہے ان کے لیے اور وہ اس نور میں اتنے ڈیزل ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کے آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے انصاف کی نہیں نیوٹریلیٹی کی نہیں یک طرفہ انصاف کا مسکاریج اور یہ جو بات کی مسکاریج آف جسٹس is being conducted ہے یہاں conduct unbecoming کی بات ہو رہی ہے اور ہندوستان میں تو پریس کانفرنسز ہو گئی تھی دوسرے ججز نے کر ڈالی تھی بنچز نے کر ڈالی تھی سب نے کر ڈالا تھا تو اگر پارلیمان یہاں پروپوس کر رہا ہے کہ کمیٹی آف دو ہول بنا کے ریفرنس بیجے سپریم جوڈیشل کانسل تو یہ ہمارا حق بنتا ہے یہ بہت موضوع تجویز ہے اور یہ آج ہی ریزولوشن موو ہونا چاہیے موضوع تجویز ہے اور اس پر آپ کریں گے تو آپ کی بچی کچی جو عہدے پہ رہ گئی ہے لیبل میں سمجھتی ہوں وہ بھی نہیں رہے گا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے آپ کی عزت ہم نہیں کرا سکتے ہمیشہ سر تسلیم خم کیا عدالتوں کے سامنے ہر پولٹیکل پارٹی نے کیا کیا نہیں کیا لیکن آپ کو نہیں نظر آیا جب فریال تالپور کو آدھی رات کو ایمیس روک رہا ہے ہسپتال سے لے کر گئے ہڈی توڑ بکتر بن گاڑی میں وہ نہیں نظر آیا اس پر کیوں نہیں شفقت کی نظر گزری جب مریم نواز کو آپ کو بھی شاید غالبا ان عدالت سے ایک دفعہ ریس کیا گیا تھا ان کو بھی ایم آئر آئی کے لیے نہیں بتانا چاہتے میں بتاؤں گی ایم آئر آئی کے لیے ہڈی توڑ وین میں لے کے گئے تھے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ میری سپائن کا مسئلہ ہے ایسا نہ کریں الٹا ایسا کیا گیا پھر زرداری صاحب بارہ سال رہے ہیں بارہ سال رہے ہیں لیکن وہ اس طرح مہمان نہیں تھے مہمان نہیں تھے عالی عدالت کے ان پر تو یہ شفقت نہیں ہوئی دوائیاں نہیں دی جاتی تھی فریج نہیں ہوتا تھا دوائیاں رکھنے کا بلڈ پریشر کی اور اب جب اریسٹ کرنے آئے کسی نے اریسٹ ہمیں سے کسی نے ریزسٹ کیا تمیز کے دائرے سے باہر نکل کے کسی نے بات بھی کی پولیس سے جب زرداری ہاؤس آئے تھے ابھی انہی کے دور میں آئے تھے اریسٹ کرنے زرداری صاحب نے کہ اندر بلاؤ پولیس کو چائے پلائیں پہلے ان کو چائے پلاؤ عزت سے ملو اور میں تیار ہو کہ ان کے ساتھ جاتا ہوں اس طرح جاتی ہیں جمہوری قوتیں پولیس کے ساتھ عدالتوں کے حکم پہ اور ان کے دور میں جب نوے نوے دن ابھی تو خرشید چھائیں آسے اٹھ کے چلے گئے ان کو دو سار نوے دن نوے دن نوے دن کرتے رہے جج بیٹھتا ہی نہیں تھا ان کو تو ہلکان کر دیا ان کی بھی آپ نے ریڑ کی ہڈی توڑنے کی کوشش کی اس ہی ان کے ہی دور میں اور اب یہ مستفیز ہو رہے ہیں ہمارے نیب ریفارمز میں سے جب بیٹھنا ہوتا نا تب ان کو پتہ لگتا تو ان کو ڈر ہے جی سر پہ وہ پہن کے جاتے ہیں نا بالٹی بکرے کی کھال جس میں لگی ہوتی ہے کھالے بکرے کی وہ بالٹی لے کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو اتنا ڈر ہوگا اتنا خوف ہوگا خوف کے مارے یہاں اور بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے کہ ان کی سیکنٹیئر لیڈرشپ کو کیوں آریسٹ کیا گیا بالکل سوال اور ہر سوال کا ہم جواب دیتے ہیں تمیز سے جواب دیتے ہیں ان کا نام چوڑ ڈاکو نہیں رکھا جبکہ ساٹھ ساٹھ ارب کا ٹیکہ یہ لگا کے گئے سیلڈ انولوپ میں کابینہ سے یوں گھما کے تو یہ بھی چیف جسٹس کو نظر نہیں آیا شفقت کا ہاتھ نرم گوشہ دل میں یہ تو بہت ان کو درد ہو رہا تھا لادلے کے لیے مدرز ڈے کی طرح مدرز سال بن چکا ہے ان کے لیے کیونکہ باپ بھی ایسی شفقت نہیں کرتا جو ما کرتی ہے یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے تو کیا انصاف ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور اس میں اگر ہم سوال اٹھاتے ہیں تو نہ کوئی کنٹیمٹ ہوتا ہے نہ کوئی بات ہوتی کیونکہ اس ایوان کے ہر ممبر نے ہمیشہ عدالتوں کو عزت دی لیکن عدالت نے اسی کو جو عوام بھار رولتی ہے اور لوگ سالوں سال جیلوں اور لاک اپس میں پڑے رہتے ہیں اپنی سنوائی کے لیے ان لوگوں کو کس نے عزت دی وہ کوئی مسیڈیز میں آتے ہیں یہ آپ تو بڑے لادلے ہیں کہیں دنیا میں نہیں ہوا کہ دو میار ہوتے ہیں اس یہاں دو پاکستان نہیں ہو سکتے ایک پاکستان ہو گا یقینا انہوں نے دو پاکستان کی جو ایسی لمبی بنیاد ڈالی ہے اور جو چیپ جسٹس نے انصاف کے دو میار رکھ کے اس کو مستقم کیا ہے اس کی آج تک کوئی نظیر نہیں پاکستان کی تاریخ میں معاف کیجے گا اور اس نے پاکستان کی ساکھ گرائی ہے انہوں نے آئی ایم ایف تک کو خطوط لکھ ہیں فون کالز کی ہیں کہ پاکستان کو پروگرام آگے نہ جانے دیں یاد ہے آپ کو یہ سب ہو چکا ہے آپ کو میں یاد دلاؤ ہوں اگر ٹیلی گرام اس طرح کا یوں ہم میں سے کوئی اس طرح لہرات جلسے میں اور پھر دو دو لابیس رکھتا اس کے بعد امریکہ بہادر میں دو دو لابیس رکھ کے بات کر رہے ہیں جی وہاں رکھے ہوئے ہیں تاکہ سب معاملہ ٹھیک ہو جائے لیکن ہم میں سے یہ کہتا کہ آئی ایم ایف کو رکھو پاکستان کی بجٹ نہ بن دو پاکستان کی عوام کو ریلیف نہ دو لوگوں کو تکلیف اور میں رکھو اور ایڈیا رگڑنے دو چڑھتا جائے انفلیشن ہمیں سے یہ کوئی کرتا تو ما شاء اللہ ہمارے آلہ عدالتوں کو بلکل نظر آ جاتا ان کو یہ بھی نظر آ جاتا کہ ہم ٹیلیگرائمز اور خارجہ پولیسی کو یوں اڑا رہے ہیں پاکستان کو چولے میں دھکیلتے جا رہے ہیں ان کو یہ بھی نظر آتا لیکن جب لادلا کرتا ہے تو ساتھ سے زیادہ خون ماف ہو جاتے ہیں کیوں ایسا ایک بار ان کو پتا ہے میں کیا بات کرنی ہوں ساتھ خون ماف ہو جاتے ہیں اور چھوٹے صوبوں نے تحریکیں چلائی ہیں کہ آپ خدارہ الگ دن نہ الیکشن کریں پنجاب کا کیوں الیکشن الگ سے ہو رہا ہے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ باقی تین صوبوں کو خات کے پی کے میں تو آپ نے نہیں کہا نا اسی دن کرنے کو آپ نے باقی صوبوں کو کیا میسیج باقی شراکرداری تو آپ تقسیم کی طرف نہیں جا رہے ہیں ون یونیٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں کیا سندھ نہیں پوچھے گا کیا بلوچستان نہیں پوچھے گا نا کے پی پی نہیں پوچھے گا کہ پنجاب کا الیکشن کر دیا اور پھر پوری سیٹیں سونگ ہوئیں پھر ایک ہی الیکشن ہوگا ہو گیا الیکشن جنرل الیکشن ہو گیا ہو گیا تو ہماری ہر تنظیم یہ کہتی ہے کہ سب ایک ساتھ ہوں سب ایک ساتھ ہوں اور اس کا ایک پیغام جائے پاکستان میں ایک دفعہ ملک دو لخت ہو چکا ہے تو تاریخ سے بھی مستفیض نہیں ہیں کچھ ادھر ادھر ورک ہی پیچھے کرنے کتنی اب یہ جو ہے ڈزگائز ڈاکٹرین آف نیسیسٹی نہ صرف یہ مفادات کا تضاد ہے یہ ایسا کانڈاکٹ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی نوید نہیں ہے پھر تو دھڑلے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ موروی مشتاق تو وہ یاد رکھیں ہم نہ حملہ آور ہوتے ہیں نہ ملک کو جلانے بند کرنے کی بات کرتے ہیں وہ تو آپ لادلہ کرتا ہے اور اس کو آپ دودھ پلاتے ہیں لیکن جو قومیں سانپوں کو دودھ پلاتی ہیں پھر وہ یاد رکھتی ہیں ان کے ساتھ کیا دہشتگردی ہوتی ہے یہ دہشتگرد جتھے ہیں جو پاکستان میں پھر رہے ہیں جو سرونگ آمی چیف پر انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اور تم اور کوئی نہیں تو پاکستان زیرو اور وہ بننا چاہتے ہیں ہیرو لیکن وہ ہیں دہشتگرد تنظیم اور اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ جو کمیٹی آف ہول کی بات جناب اختر جان مینگل صاحب